ہیلو دوستو ویلکم مائنیو بلوگ دوستو آج میں آپ لوگ کو لے کے آگئی ہوں اپنے ساتھ اپنی میتھی کی کیاری میں جس میں آپ ویڈیو میں دیکھوا رہے ہوں گے کہ کتنی سندر ہری بھری میتھی ہو رہی ہے اورگینک میتھی ہے تو اس کی سائن بھی الگ ہی ہے ڈریکٹلی اگر ہم میتھی کو ایسے ہی یوج میں لاتے ہیں تو تھوڑی کڑوی ہوتی ہے اگر ہم سے کٹ کر دھو کر سکھا کر سٹور کر کے رکھ لیتے ہیں تو یہ اور بھی زیادہ فائدیمن ہو جاتی ہے اور اس کا تھوڑا بہت جو کڑوی ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے دوستو میتھی تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں میتھی کس طرح سے ہمارے لے فائدیمن ہے نیوچفل ہے میتھی کا ہم کس طرح سے اپیوب کرتے ہیں آپ سبھی جانتے ہیں میں تو دوستو پورے سال بھر کے لیے سے اس طرح سے کٹ کر دھو کر جو اس کا ریتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے دھو کر پھر میں اسے سکھا دیتی ہوں اور سوکھنے کے بعد میں سے اسٹور کر لیتی ہوں جس سے مجھے پورے سال بھر ریسے بھی بنانے میں کام میں آتے ہی رہتی ہے دوسرے سائد جو میں نے کس طریق میتھی بوئی تھی وہ بھی سوکھ کر تیار ہو گئی ہے جس کے پتے میں نے پہلے ہی سکھا کر رکھ لیے ہیں جو پوری وغیرہ بنانے کے کام میں آئیں گے جس سے پوری بناتے ہیں ہم یا آلو بناتے ہیں سوکھے آلو اس میں بھی کام میں آتے ہیں ساہی پنیر بناتے ہیں اس کا تڑکہ لگانے کے کام میں بھی کس طریق میتھی کے سوکھے پتے ہیں وہ کام میں آتے ہیں وہ میں نے پہلے ہی الگ کر لیے ہیں اس کے بعد ہم مجھے جو کرنا تھا وہ تھا جو ڈنٹھل اور جو اس کی گھاس ہے اور جو اس میں بیج ہے تیار ہوا ہے اس کو الگ کرنا ہے اس کے لئے میں نے کیا کیا ایک لکھری کی سائطہ سے میں نے اسے پیٹ لیا ہے پیٹنے کے بعد کیا ہوا کہ جو اس کا گھاس ہے وہ الگ ہو گیا جو ڈنٹھل آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہاں پہ ویڈیو میں وہ الگ ہو گیا اور بیس الگ ہو گئے ہیں اتنی ساری پروسیسنگ کے بعد مجھے جو ملے گا آپ تھوڑا سا وہ ملتا ہے کیا ملتا ہے دیکھتے اتی سی میتھی ملیے تھوڑی سی ابھی بھی اس میں بہت ساری جو ہے گھاس ہے جس کو میں اس طرح سے سوپ کی مدد سے ساپ کر لیتی ہوں ہمارے اتراغن میں اسے سوپ کہا جاتا ہے آپ کیا اسے کیا کہا جاتا ہے آپ کمنٹ میں جرور بتائیے گا اس سے بھی یوچفل چیز مجھے ملنے والی ہے جو ملنے والی ہے مجھے راک کیونکہ میرے بابو نے یہاں پہ آگ جلا دی ہے اس کے بعد جب یہ آگ تھنڈی ہو جائے گی تو بچ جائے گی یہاں پہ راک جو میرے کام میں آنے والی ہے جسے میں اپنے جو پیاج لگا رکھے ہیں میں نے پیاج میں ڈال دوں گی کیونکہ جس سے میرے جو پیاج ہیں ان کو کئی سارے نہ جانے کتنے سارے نیوٹریسن مل جائیں گے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں جو راک ہوتی ہے اس میں بہت سارے نیوٹریسن ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے اپنا چہرہ کور کیا ہوا ہے کیونکہ مخت کا پورڈر بھی لگنے والا ہے چہرے میں تو گائیز کیسا لگا میرا ویڈیو آپ لوگوں کو آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا ملتے ہیں نیکس بلوگ میں تب تک کیلئے بائی بائی لاب یو ڈے کیر